امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کا فرقہ مسلک کیا ہوگا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں دیکھیں امام مہدی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے نزدیک یہ باقیدہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے اور ان کی پیدائش ہوگی یہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے نام ان کا محمد ہوگا والد کا نام ان کے عبداللہ ہوگا اور ان کی پوری شکل و صورت حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی ہے اور وہ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس وقت پیش آئیں گی لشکر کا دھسنا ہوگا دیگر اور نشانیاں ہیں پھر اس وقت ہر طرف ظلم و ستم پھیلاوا ہوگا ہر طرف کفر و ظلمت کی ایک گھٹا چھائے بھی ہوگی ایسے حالات کے اندر آپ تشریف لے کر آئیں گے مدینے سے مکہ پہنچیں گے مکہ میں پھر اولیاء ان کو کعبے کے پاس پہچانیں گے اور اس وقت باقاعدہ آسمان سے ندا ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے ان کی بیعت کرو تو آپ کی نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کو جھٹلانے میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے یعنی بہت دعویدار آتے ہیں ابھی بھی دعویدار موجود ہیں اور کرتے رہتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ چند ایک افراد کے علاوہ امت کی اکثریت ان کو قبول کرتی ہی نہیں ہے بہکنے والے تو ہر زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چل پڑتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن امت کے اولیاء اور امت کی اکثریت جس وقت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئیں گے اس وقت سب ان کے پیچھے چلیں گے چند افراد وہ بالکل ان کا باطل پر ہونا یہ واضح ہوگا کہ جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کریں گے تو یہ ہمارے نزدیک ایک تو ان کا ظہور ہوگا یہ باقیدہ پیدائش ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کے ذریعے سے امت کو ایک نجات عطا فرمائے گا باقی رہا فرقہ تو وہ مذہب اہل سنت پر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہوں گے اب رہا یہ کہ وہ کون سی فقہ کو فولو کریں گے تو وہ فولو نہیں کریں گے بلکہ وہ مشتہید ہوں گے قرآن و سنت سے براہ راست ان کو احکام نکالنے کی قدرت حاصل ہوگی ہاں علماء نے یہ ارشاد فرمایا صوفیاء اکرام نے کہ کشف کے ذریعے ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جس فقہ کے آپ مسائل کو بیان کریں گے وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ کی فقہ سے ان کے بیان کردہ مسائل کے بہت زیادہ قریب ہوں گے امس صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ غوث کے حوالے سے بھی چلتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غوث بھی ہوں گے اس حوالے سے بھی بلکل اس ہے غوث دیکھی یہ اولیاء کا ایک منصب ہے کہ جو رکھا گیا ہے اس میں سے غوثیت کبرہ ہوتی ہے غوث آزم جس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جس شخصیت کو جس ہستی کو اس امت میں غوثیت کبرہ عطا فرمائی غوث آزم بنایا وہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ تھے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا سلطنت کو ترک کر دیا اللہ پاک نے انہیں یہ غوثیت کبرہ کا مقام عطا فرمائی پھر انہیں کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث آزم رحمت اللہ ہی طرح علیہ کی ذات ہوئی جن کو اللہ پاک نے غوثیت کبرہ کا مقام عطا فرمائی پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کو اللہ پاک غوثیت کبرہ کا مقام و برتبہ عطا فرمائے گا